بسم اللہ الرحمن الرحیم مدو کیا جائے ان کے مصروف قائم میں سے ان کا تجزیہ سوالات کی شکل میں یہ تمام ایک نقشہ کھینچ کے آپ کے سامنے رکھیں بہت سارے لوگوں ذہنوں میں بہت سارے سوالات ہیں کوشش کریں گے ان کے جواب دیں ملک صاحب میں ساتھ موجود ہیں بہت بہت شکریہ ملک صاحب سب سے پہلے ابھی آپ نے دیکھا یہ تو طریقہ انصاف کا بلے والا مسئلہ تو حل ہو گیا یا آپ کے خیال میں ابھی وہ مسئلہ حل نہیں ہوا شاید ابھی اس پہ آگے معاملہ چل سکتا ہے اور سپریم کورٹ بھی پیچھے دیکھ رہی ہے عدالتی محاظ بھی ہیں تو ملک صاحب آپ کو کیا لگ رہے جو بلے والا معاملہ ہے انتخابی نشان والا معاملہ انٹرپارٹی الیکشن کا لدم کرنے والا معاملہ یہ سب کچھ تو ہم لوگ بتاتے رہے آپ بھی بتاتے رہے یہ اسی طرح لندن معاہدے کے تحت جس طرح ایک ایک لفظ نہ کوئی کاما نہ فل سٹاپ تک وہ تبدیل کیے بغیر اسی طرح چل رہا ہے جس طرح امران خان نے بھی جیسے بارہا بتایا تو یہ تھوڑی بہتی تبدیلی ہی کر لیتے کم از کم لیکن اب بلے کے نشان کے آگے نیکسٹ فیز آپ کو کیا لگتا ہے کیا ہونے جا رہے ہیں دیکھیں یہ بات تو سب ہی کر رہے ہیں بلے کا نشان ہی شاید آج کل مین سٹری میڈیا بھی سب سے بڑا ایشو بنا ہوا ہے لیکن میں اگر اس پہ بہت گور کر کے نا ڈیپ جیسے پاکستان کا ایک یہ چلتا ہے سسٹم سار اب ہم اس کو سمجھ گئیں لیکن جو غلط فہم یہ تھی نا آج سے کوئی اٹھارہ ماہ پہلے دو سال پہلے اس سب کی تقریباً دور ہو گئی ہیں دونوں سائٹ پہ جو لوگ کھڑے ہیں نا فینس کے پتہ سب کو سب کچھ ہے کہ سسٹم کیسے چلتا ہے کچھ لوگ یہ سوال کریں گے اور اٹھائیں گے کہ بلے کا ریلیف تو مل گیا ہے انٹیرم ریلیف ہو گیا ہے نو تاریخ تک یہ فیصلہ جو ہے وہ بلے کا نشان بہال رہے گا پھر یہ بھیج دیا گیا ہے کہ جی ڈیویجن بینچ بنے گا تو اگر آپ غور کریں تو جیسے پاکستان کا سسٹم چلتا ہے تیرہ تاریخ کو فیصلہ ہونا ہے فائنل ٹھیک ہے انہوں نے نو تاریخ کیا عدالت کی یعنی تیرہ سے پہلے پہلے تاریخ انصاف کو فارغ کرنے کا بھی ایک آپشن ہے اب عمومی طور پہ ایسے کیا ہوتا ہے اب یہ آپ بھی اس پہ یقیناً میری بات سے اگری کریں گے عمومی طور پہ ایسے ہوتا ہے کہ جب اس طرح کی ڈیٹس دے دی جاتی ہیں چھوڑی ایک لٹکا دی جاتی ہے رکھ دی جاتی ہے یہاں پہ تو پھر بیک اینڈ پہ ڈیلیں ہوتی ہیں بلکل بیک اینڈ پہ شاید کچھ لوگوں کو کچھ گرنٹیاں چاہیے ہوں گی میں ہو سکتا ہے کوئی آپشن رکھے جائیں سامنے ابھی ہم اس پہ کھل کے بات تو نہیں کرستے نا ایک تجزیہ پہ ہم ڈسکیشن کر رہے ہیں اس ٹائم جی جی جتنا میں سمجھ پائے ہوں پاکستان وہ یہ ہے کہ کوئی بھی چیز پاکستان میں بغیر کسی وجہ کے نہیں ہوتی کوئی فیصلہ بغیر کسی وجہ کے نہیں ہوتا کوئی موو وہ الیکشن کمیشن کی ہو وہ کسی بروکرسی کی طرف سے ہو ایک ایک ایم پی او کا آرڈر ایک پورے بڑے لارجر پلان کا حصہ ہے اس کے اوپر چلا جا رہا ہے تو میں کیسے یہ یقین کر لوں کہ یہ جو فیصلہ آ گیا ہے اس میں ابھی کہیں نہ کہیں پیچھے سے کوئی نہ کوئی جو بدنیت لوگ ہیں وہ کوشش ضرور کریں گے کچھ نہ کچھ گھومانے کی ہو سکتا ہے جج نے بالکل ازادھانہ فیصلہ دیا ہے لیکن جو ڈیلیں کرنے والے ہیں جو اس ملک میں ڈیلر ہیں ویلر ہیں وہ تو یہ جا کے کہہ سکتے ہیں نا کسی کو جی لڑیالا کے قیادی کو کہ دیکھو چانس تمہیں دے دیا ہے مائنس ہو جاؤ پارٹی کو لڑنے تو الیکشن مطلب ابھی بھی خود مانچو بننے کی کوشش کر سکتے ہیں کہ دیکھو ہماری مردی سے ہو رہا ہے جو کچھ ہو رہا ہے ابھی بھی چاہے نو کو ہم تم سے پھر دوبارہ تمہارے پاؤں کی نیچے سے ہم کارپٹ کھینچ لیں گے پھر کیا کرو گے نشان بھی نہیں ہوگا اور پھر اس میں ایک اور جو خطرے کی بات ہے اب بھی لوگوں کو پتا چل گیا بلے کا نشان نہیں ہے ٹھیک ہے چاہے پوائیں دن ہو گئے ہیں لوگ منٹلی پریپیر ہو رہے ہیں کہ یار بلے کے بغیر لڑ لیں گے الیکشن بالکل پیک اپ پلان کرنے شروع ہو گئے سارے معاملات انہوں نے بھی سوچنا شروع کر دیا لیکن جب آپ مزید دن دے دیں گے لوگوں میں امید پیدا کر دیں گے کہ یار بلے کا نشان تو واپس ہو گیا ہے بہال ہو گیا ہے تو وہ جو پلان بی پہ لوگ ایک تھے نا تگڑے ہو رہے تھے جھم گئے تھے تھوڑی سے کٹھیلے پڑھیں ہیں ہم انسان ویسے بھی جو ہے نا وہ تھوڑی سی ہمیں کو آسانی مل جاتا نا آسان قسم کے لوگ ہوتے ہیں نا تھوڑی سا آیا شکر ہے لگا یار یہاں محنت نہیں کرنی پڑے گی یہ سوچ آ جاتی ہے شکر ہے کم از کم یہ تو نہیں ہوگا کہ ادھر کوئی لالٹین پہ لڑ رہا ہے کوئی کسی بکری کے نشان پہ لڑ رہا ہے کوئی دنبے کے نشان پہ لڑ رہا ہے پی ٹی آئی کے لوگوں کو یہی کرنا پڑے گا نا دو ہی آپشن ہے یا تو آپ کو ہر بندے کو اپنے ہلکے ملادہ نشان ملے گا وہ تو بڑی بچی کھجل خواری ہے نا آپ کو وہ کمپین کرنے دے رہے ہیں آپ کو اشتیار تک لگانے کی اجازت نہیں ہے انہا تو پی ٹی پی پر ساری جماعتوں کی اشتیار لگتے تھے آپ تو اجازت ہی نہیں ہے پی ٹی آئی تو میں جو بلے کے نشان پہ آپ کو ناٹ شیل میں بتانا چاہتا ہوں کہ اس سسٹم کو سمجھ سے پہ میں یہ کہتا ہوں کہ اس دوران ویلنگ ڈیلنگ کی پوری کوشش کی جائے گی کچھ لوگوں کو اپنی نوکریاں بچانی ہیں گرانٹیاں لینی ہیں کچھ کو ایکسٹینشن کے رولے پڑے ہیں اگلی ایکسٹینشن کے سوچے ہیں کچھ لوگ یہ بلکل سٹریٹ فارور پاکستان میں بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں میں آپ کو اس میں چھوٹی سی ایک بڑی اہم خبر دوں دینی تو ویسے میں اپنے ویلوگ میں شو لیکن اسی میں ہی بات کرتے ہیں آج میری ایک مسلم لینون کے بڑے اہم رہنماء ہے جو تحریک انصاف کے بھی بڑے اہم رہنماء اور ان کے درمیان جو اللہ کا آتی ہے انہوں نے مجھے بتا دی بلکہ آن کیمرہ بتائی وہ دو تین دن تک ان کی اجازت کے بعد انشاءاللہ نشر ہوگی انہوں نے بڑا امپورٹن بات کہ دیکھیں قومی حکومت بن رہی ہے تحریک انصاف میں سے بھی کچھ لوگ جو ہے وہ ہمارے ساتھ بات چیت جو آپ کہہ رہے ہیں بلکل درست معاملے پر سوچ رہے ہیں کہ بات چیت کر کے قومی حکومت کی طرف جائیں کیونکہ معاملہ ہمارے کنٹرول سے باہر نکلتا جا رہا ہے تو بلے کے نشان پر واقعی ابھی آپ کی بات یہ بھی درست ہے کہ جو بیک اپ پلین دیکھیں بیک اپ پلین میں ابھی مولانا شہرانی صاحب سے ان کی جے یو آئی ایس سے جمعیت علماء اسلام شہرانی گروپ سے معاملات ہوئے مجلس عبادت مسلمین سے وہ کسی حد تک وہ فیصلہ باد میں جو صاحب زادت حامد رضا ہے ان کے ساتھ بھی بات چیتی تو مطلب یہ نشان کے معاملے پر یہ لوگ واقعی سوچ رہے تھے کہ اب یہ ہمیں اگر نہیں ملنا تو ہم نے یہ کر لینا ہے لیکن اب وہ ڈھیلے پڑ جائیں گے کہ چلیں ہمیں نو تاریخ ریلیف ہے اور بڑی دیکھیں دو مزید صحافیوں نے بھی بات کی آج میں نے بھی وی لاغ میں کہا آپ نے بھی ذکر کی ہے کہ بشرا بی بی کے ساتھ بھی انہوں نے ڈیل کرنے کی کوشش کی خان تک معاملہ پہنچانے کی کہ ابھی نو تک جو معاملہ بنا ہوا ہے تو یہاں سے ہمیں یہ جرائم ان کے بہت زیادہ ہو چکے ہیں دو سال میں آپ کو پتہ ہی چاہتے ہیں ریلیف ملے اور باقی ایکسٹینشن والے معاملہ بلکل درست ہے آپ کی بات بلکل صحیح ہے اور بلے کے نشان سے اب آگے بڑھیں اگر ملک صاحب تو آپ کو لگتا ہے کہ ان کے پاس کوئی اور پلان ہے یہ تو شترنج کی بازی چل رہی ہے ایک طرف سے وار ہوتا ہے دوسری طرح سے ان کی باری آتی ہے پھر یہ کچھ کاٹتے ہیں پھر وہ آگے سے کاٹتے ہیں اگلا کیا مرحلہ ہو سکتا ہے دیکھیں جس طرح سے ننگی انداز سے یعنی آپ نے کئی لیکشن دیکھے ہوں گے کبھی یہ آپ نے دیکھا یا سنا ہے کبھی ہسٹری میں پاکستان کی کوئی پرانے کتاب بھی پڑھی ہو آپ نے ستر اکتر میں ہوا ہو کچھ ایسا شیخ مجیب کے ساتھ یہ کیا ہو کہ اگر ذات نمزدگی لے کے بھاگ رہے ہیں نامعلوم افراد اور کوئی پولیس والے بھاگ رہے ہیں کوئی سادہ لباس میں بھاگ رہے ہیں مطلب یہ کبھی ہوا ہے یہ اس لیمٹ کا مزاق ہے کہ میں اپنے ایک بلاغ میں مطلب کوئی قانون نہیں کوئی آئین نہیں تو جب جب آپ نے دیکھا ہے کہ ایک طرف سے کسی عدالت سے ریلیف آیا یا کچھ تو دوسری طرف سے جبر بڑ جاتا ہے مجھے جو سب سے بڑا اندیشہ ہے کہ جو ڈیسپریٹ لوگ ہیں جس آپ نے بھی کہا کہ دو سالوں میں جرائم بڑے زیادہ کر دی ہیں اب آپ کو جو جواری ہوتے ہیں ان کی ایک سوچ ہوتی ہے بلکہ دو مختلف سوچیں ہوتی ہیں ایک ہوتی ہے یار کہ ڈبل پیسہ لگاؤ تو پچھلا آرہا بھی واپس کر لو وہ ڈبل کے چکروں میں پھر ان کا گھر بھی بکتا ہے بی بی کے زیور بھی بکتے ہیں گاڑی بھی بکتی ہے گھر میں سارا کچھ بک جاتا ہے وہ ڈبل کے چکر لیکن دوسرا یہ ہوتا ہے کہ اس میں جو میں جو سمجھدار لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں اپنے نکلو نہیں جو ہو گیا اسے بھول جاؤ پانچ سو ہزار ڈالر زائر کیا یہیں رک جاؤ یہ نہیں کہ لاک ڈالر پہ تم ضائع کر کے چلے جاؤ جوے میں بڑا بود لگا ہے واپس چلے جاؤ نکسان برداشت کر لو جو یہ ان کی سوچ ہے نا یہ کٹ چور لاکسز والی نہیں ہے یہ ڈبل ڈاؤن کر رہے ہیں اب ڈبل ڈاؤن میں کیا ہو رہا ہے کہ جیسے جیسے تعلیقی انصاف کو کسی دالر سے ہلکا سا ریلیف ملتا ہے یہ مزید چڑھ جاتے ہیں دو کیسز اور ڈال دیتے ہیں امران خان یہ آلیا پہ جوانا چار کیسز اور ڈال دیتے ہیں یہ بہنوں پہ بھی کیسز تو مجھے جو ابھی سب سے بڑا خدشہ ہے اس سسٹم سے وہ یہ ہے یہ ڈبل ڈاؤن کریں گے پھر بلے کا نشان ملے گی جو امید ہے نا یہ کچھ ایسا بڑا کریں گے کچھ ایسی غلطی کر سکتے ہیں کہ جس سے ان کی شاید نوکریاں بچ جائیں گی کچھ عرصے کے لیے لیکن پاکستان کا نقابل طلافی نقصان ہو رہا ہے یہ ہے سب سے بڑا خدشہ میں جو آپ کہہ رہے ہیں نا آگے کیا ہوگا آگے تو کوئی کہہ سکتا ہے یہ سیمپل سی بات ہے کوئی کہتا ہے جی اگر آٹھ فروری کو تحریکین صاحب کو ووٹ پار گیا تو نو فروری کو مارشل آ بھی لگ سکتا ہے اس ملک میں لیکن یہ باتیں تو عام بندہ کر رہا ہے میں کہہ رہا ہوں یہ اس سے بھی زیادہ کچھ بڑا خطرناک کر سکتے ہیں ریسپریشن میں بین ازیر کو دیکھیں مروانے والوں نے مروان دیا یہاں میرا ہنٹ سے اشارہ سمجھیں ذرا جی جی بالکل دیسپریٹ ہو جاتا ہے اس چیز میں تو وہ کچھ بھی کار سکتا ہے کوئی بڑے سے بڑا قدم اٹھا سکتا ہے یہ خدشہ ہے میرا مستقبل میں ہم کوئی بھی جو انا پریڈکشن ابھی نہیں کار سکتے خدشہ میرا یہ ہے کہ کچھ بہت خطرناک اور غلط قدم اٹھایا جا سکتا ہے بلکل صحیح کہہ رہے ہیں اور مجھے خطرہ نواز شیف صاحب کا بڑا خطرہ ہے مجھے ان کی جان کا بڑا خطرہ ہے اللہ تعالی رحم کرے کیونکہ دیکھیں جس طرح بین اس کی اگر آپ دیکھیں پیوز پارٹی نے قربانیاں دی اور اس کے بعد وہ جماعت بنی عمران خان کا تو آ کے پیچھے دیکھیں ان کے تو بچے نہیں ہیں جنہوں نے آ کے وزیراعظم بننا ہے اسی خاندال نے جو کچھ لوت مار کرنی ہے تو ظاہر انہی کے لیے ضروری ہوگا قربانی بھی نہیں کی بنتی ہے پھر اسی صحاب سے مجھے لگتا ہے کہ یہ اس طرح کی واردات نہ ہو جائے بہرحال اللہ تعالی رحم کرے ان پہ بھی ابھی جو کاغذاتِ نام زدگی میں انہوں نے تو آپ نے ان کے سارے وہ دیکھے کلپس فیصل وارڈا مریم نواز ان کے سارے بڑے بڑے صحافی جعوید چودری صاحب سے انہوں نے وہ محسن بیگ کو لے آئے مطلب انہوں نے کچھ بندہ چھوڑا نہیں محمد مالک ہر بندے کو انہوں نے اس سے پہلے نومینیشن سے پہلے کہ ان کو تو امیدوار نہیں ملے گا دربین لے کے ڈھونڈیں گے خان کا کوئی ٹکٹ لینے والا نہیں ملے گا نام لینے والا نہیں ہوگا یہاں اندازے سارے اولٹ کے سب سے زیادہ نام زدگی کے لوگوں نے کاغذ جمع کروا دیئے اور اس میں بھی ہیوی ویٹس لوگوں کے علاوہ عام لوگوں کے بڑے کاغذات ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ بہت بڑی کامیابی ہے کیونکہ بھی نصر جعوید صاحب ابھی آج میں نویل اگمی بات کی وہ الزام لگا رہے تھے کہ جی پیچھے بیٹھے ہوئے جنرل فیض یہ سارا معاملہ انہوں نے آرکسٹرہ کیا ہوا ہے اور اس کے پاس جعوید لطیب صاحب نے بھی ایک بڑا ان کے اوپر الزام لگا دیا کہ ریٹائرڈ لوگ جو ہیں یہ ابھی تک ہمارے راستے میں رکاوٹیں بنا آ رہے ہیں تو کیا اتنے جنرل فیض طاقتور ہیں کہ نامزد امیدواروں کے سارے دوزار چار سو چونتیس اپلیکیشنیں جمع کروا گئی تو یہ کیسے ہوا آپ کے خیال میں تحریک انصاف کی کامیابی کے راز کیا ہے دیکھیں یہ ہسٹری میں کبھی ہوا نہیں ہے یہ انپریسیڈنٹی رہ جو ہوئے ہیں تھوڑی سی میں جنرل فیض کا ٹچ دے جنرل فیض تو اتنا طاقتور تھا کہ ملک کا وزیراعظم اس کو رکھنا چاہتا تھا اور وہ خود اتنا طاقتور تھا کہ بچارہ اپنی نوکری نہیں بچا سکا ڈی جی آئیس آئے گی اکول آصف زرداری اس کو کھڑے لائن لگا دیا گیا یہی قادم آصف زرداری نے پریس کون تھا اس کا مطلب ہے کہ یہ جو ساری کہانیاں ہیں یہ بالکل گھڑی گئی ہیں جو جھوٹ عمران خان سے باندھا گیا تھا کہ یہ اپنی مردی کا آرمی چیف لگائے گا اور اپوزیشن کو دیوار میں چندے گا کیا وہی صاحب نواز چیف نے نہیں کیا کیا وہی جو الزام عمران خان پر لگاتے تھے کہ یہ اپنی مردی کا چیف لگائے گا وہی صاحب کیا نواز چیف نے نہیں کیا کیا اپوزیشن کو دیوار میں نہیں چندیا گیا پہلی غلط ثابت ہوگیا تو یہ اب کیا کر رہے ہیں یہ پریامٹیو سٹرائک کر رہے ہیں نسر جبیس صاحب بڑے پرانے صافی ہیں مجھے بے صافی ہیں ان لوگ کی سوچ پہ مجھے افسوس ہوتا ہے یہ بات آپ کی پلات فارم پہ کرنی چاہیے کہ یہ لوگ ہمیں سکھاتے ہیں یہ لوگ ہمیں بتاتے کہ حصول کیا ہے صحافت کیا ہے کیسے آپ نے بات کرنی ہے حق کس طرف ہے باطل کس طرف ہے جب حق اور باطل واضح ہو جائے تو آپ کو کیا کرنا ہے آپ کو ہمیشہ مظلوم کے ساتھ کڑا ہونا ہے صحافت کا تو یہ حصول ہے کہ آپ مظلوم کے ساتھ کڑے ہوتے ہیں پھر آپ اپوزیشن کے ساتھ کڑے ہوتے ہیں یہ جہاں کہ ہر حکومتوں کے ساتھ کڑے ہو جاتے ہیں باری امران خان امران خان کی حکومت میں طائر بھی اپنا پھڑ جائے تو کہتے ہیں کہ امران خان نے مجھے قتل کروانے کی کوجش کی لیکن باقی کسی کی حکومت ہو اس کے ساتھ کڑے ہو جاتے ہیں تو یہ جو یہ تجزیہ دے رہے ہیں یہ پریمٹیو سٹرائک ہے کہ امران خان اگر بلے کا نشان بھی اسے واپس مل جاتا ہے امران خان کے امیدوار بھی سب سے زیادہ ہوتے ہیں الیکشن میں کانزاد تو سب زیادہ نجمع کرائے ہیں آخر کتنے مسترد کریں گے اور وہ کون سی عدالتیں ہوں گی جو آروز کا یہ بائیس فیصلہ آگے چلنے دیں گی یہ ممکن نہیں ہے نا کیسے کریں گی کہ آپ تھوک کے اصاب سے اگر آپ کانزاد مسترد کر دیتے ہیں مطلب does it make any sense کون سی کوڈ ہے جو یہ نہیں کرتے گی تو پھر یہ پریمٹیو سٹرائک ہے کہ اگر امران خان کی پارٹی جیت جاتی ہے تو ہم پہلے بیانی اپنا لیتے ہیں یہ تو فیصل تھا جی بلکل بلکل درست کہہ رہے ہیں میں نے بھی یہی بات کی بلکل اچھا اس میں ایک اور چیز جاوید چودری صاحب نے بھی دو قدم آگے بڑھے کہ انہوں نے بات کی اور انسار عباسی صاحب یہ بات کر چکے میں اس لئے کہہ رہا ہوں کہ یہ وہ لوگ ابھی آپ نے کہا خیر میں نے تو کبھی ان کو اللہ معاف کرے اس لیول پر سمجھے ہی نہیں کہ ان کی باتوں کو کوئی نصیحہ سمجھے آپ بھی نہیں سمجھتے گئے مجھے جگین لیکن سنتے ضرور ان کے کلپس آجائے سامنے جاوید چودری صاحب نے بات کی کہ یہ ابھی امران خان اگر آگے حکومت میں یا امران خان کو صحاف اور شفاف الیکشن دیا گیا تو یہ پھر پھانسیوں کا اعلان شروع کر دے گا اور تصادم ہو جائے گا ملک بچے گا نہیں اور انسار عباسی صاحب نے بلکل ملتی جلتی بات دو تین دن پہلے کی کہ امران خان کو تحریکین صاحب کو اوپن سپیس دینا یا تھوڑا سا لیول پلائنگ فیلڈ دینا یہ ملک میں تصادم ہوگا اور یہ ملک کے حق میں نہیں ہے بندہ طرح کی سوچ دیکھیں کہ انصاف حقیقت میں جو معاملہ ہے کہ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن صاحب اور شفاف کروانے سے امران خان آ جائے گا اور اس کو امران خان کو چھوڑے گا تو در صرف یہ ہے حالانکہ بجائنے تو چاہیے تھا آئین اور قانون کے ساتھ کڑو کے صاف شفاف آپ الیکشن کروائیں انہیں سپیس دیں تو یہ کیوں اس طرح کے سوچ رکھتے ہیں آپ کے حال میں تمام یہ دس عرب لگا ہے یا ان کے اندر کوئی اور معاملہ ہے دیکھیں ایک تو دس عرب تو چلیں لگائی ہے پیسے تو ہر کسی کی کمزوری ہے قرآن نہ بھی یہی ہے کہ تمہارا مال اور تمہاری اولاد فتنہ ہے لیکن مسئلہ یہ ہے یہ جو راوی ہے نا یہ راوی ایک ہی ہے ان صاحب کا بھی وہی راوی ہے سہر عباسی صاحب کا بھی وہی راوی ہی جعویل چودری کا بھی وہی راوی ہی وہ راوی جو کہانیاں انہیں سناتا ہے نا یہ آکے وہ بیان کر دیتے ہیں بیکگراؤنڈ یہ ہے کہ چار سے پانچ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ گناہ تو انہوں نے کیونکہ کیے ہوئے ہیں اور گناہ کے ثبوت موجود ہیں بلکل جیڈیو تو پتہ چلے گا کیا سے شریف کو کس نے مروایا پتہ چلے گا امران خان پہ حملہ کس نے کروایا پتہ چلے گا کس نے شرح کو کیوں مارا گیا کیوں تشدد کیا گیا کہاں کیا گیا کس دفتر میں ہوا یا کس عقوبت خانے میں ہوا تشدد کس گاڑی میں ہوتے پہنے یہ سب آ جائیں گی باتیں سامنے پھر نو مہین کو تو خود ان کے جو ہیں وہ جو ہیں وہ جس کو پتہ نہیں تھد پت کہتے ہیں کہ کیا مجھے اس کا نام سے یہ بھی یاد نہیں آنا تو وہ خود آپ تسلیم کر گیا دکٹر صاحب جو ہیں وہ پتہ نہیں میں سمجھ گیا تو وہ کہتے ہیں جی کہ ستنہ لوگ جو ہیں نو مہین کو امران خان نے مروا دی مطلب انہوں نے یہ بھی تسلیم کر لیا کہ ریاست نے ستنہ لوگ قتل کر دیئے تحریک انصاف کے یعنی اس کا مطلب ہے جرائم کتنی لمبی لسٹ ہے تو وہ لوگ پریشان ہوئے بیٹھے اب وہ کیا کہتے ہیں کانی کیا ڈالتے ہیں دیکھیں جی امران خان جھوٹے عظام لگاتا اداروں پہ اپنا نام اداروں راکھ لیا چار پانچ بندوں نے اپنا نام اداروں بھی راکھ لیا اپنا نام ریاست بھی راکھ لیا وہ کہتے ہیں جو ہے وہ اداروں پہ عظام لگاتا ہے تو اگر ہلے ازراد بن گیا تو وہ جو ہمارا ادارے کا اپنا نظام ہے اکاؤنٹیبیلٹی کا وہ چھوڑ کے کہہ کہ ہمارا مرال ڈاؤن ہو جائے گا پھر ہم کشمیر کے ایسی آزاد کروائیں گے اگر عمران خان نہ آتا تو ہم تو آتا کشمیر آزاد کروا چکے ہوتے اگر عمران خان نہ آتا تو ہماری فوجیں اب تک جا کے فرسینوں کی بھی مدد کر رہی ہوتی تو پھر اس طرح کی کہانیاں کرنا شروع کر دیتے ہیں پھر یہ بیانیاں بنتا ہے یہ آتا ہے ان کے چمچوں کے پاس جن کے آپ نے ذکر کیا ہے ابھی کچھ لوگوں کا بڑے محتبر تھے ہماری نظر میں کسی زمانے میں لیکن آپ کھل کے کیونکہ سامنے آ گئے ہیں اب تو کہانی پیدا چل گئے کہ چھے کیلوں سے ایک نوکری کی تلاش کرنے والا عرب پتی کیسے بن گیا یعنی خود کہانیاں آتے ہیں کہ چھے کیلے لے کے میں بیٹھا ہوتا تھا نوکری کے انظار میں اور اب وہ بندہ عرب پتی بن گیا اور اگر آپ اس بندے کا کیلبر دیکھیں دو منٹ آپ اس سے بات کریں تو آپ کہیں گے کہ یار اس بندے کو نہ میں اپنا کلاک بھی نہ رکھوں تو وہ بندہ کیسے عرب پتی بن گیا یار کہ ہمیں بتا دیں ایسے ایسے بات کی صحیح بات ہے بلکل صحیح بات ابھی اچھا ملک صاحب یہ ابھی جو عمران خان کا سائفر کیس چل رہا ہے اس میں سپریم کورٹ نے تو فیصلہ دے دیا زمانت اچھا انہوں نے بھی بڑا مبہم سا فیصلہ دیا بجائے تو کیس اڑا دیتے انہوں نے بھی 53A جو کہ سزائی موت اور عمر قید کی وہاں سے ہٹ آ کے زمانت کا فیصلہ 53B یعنی دو سال انہوں نے واردات کر دی وہ اب اس پہ عمران خان کا جو معاملہ ہے آپ کو کیا لگتا ہے آٹھ کنٹے اس دن بھی ٹرائل ہوا دس کنٹے ہو عمران خان ناراض کے بائیکارٹ بھی کر گئے اور علیمہ خان نے جو بات کی کہ اس میں دو لوگ ڈانلڈ لو اور کبر باجوا ان دونوں کے نام پہ عمران خان کو بڑی سار تشویز ہے کہ سازش تو اصل میں ان لوگوں نے کی میرے خلاف کی اور مجھے پسا دیا ان لوگوں نے خلاف جو کیس ہے امریکہ میں اور برطانیہ میں جلا آپ تو برطانیہ میں موجود ہیں امریکل لو میں میں نے لیٹیگیشن کا جو برطانیہ کا پڑھا اس میں بلکل یہی کہ گروہ اور گروپ جو ہے وہ کر سکتا ہے امریکہ میں بھی اگر وہ ان کے حقوق متاثر ہوئے تو وہاں پہ بھی کر سکتے تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ ڈانلڈ لو کے خلاف کیس کریں گے یا یہ کچھ سیاسی بیان ہے یا آپ کو کیا لگتا ہے لیکن اگر تو فری اینڈ فیر الیکشن تو خیر نہیں ہوں گے لیکن اگر الیکشن ہو جاتے ہیں اور طریقہ انصاف کو اتنا نہیں جتنا وہ ایکسپیکٹ کریں لیکن پھر بھی اگر ایک سریعت مل جاتی ہے تو پھر تو امران خان یہ رسک نہیں لیں گے یہ تو ڈریکٹ ٹران فرنٹیشن ہے ایک سپر پاور سے کہ اب امریکہ کو جو ہے وہ تنگ کر رہے ہیں مطلب تکلیف دے رہے ہیں لیکن اگر یہ نہیں ہونے دیتے ہیں اگر اس حد تک یہ چلے جاتے ہیں اور پھر یہ تو اس کا مطلب ہوگا کہ وہ مل جل کے کر رہے ہیں ورنہ یورپی یونین تو ہم وہی بادہ کے کھانا کھاتے ہیں ملتے ہیں تو کہتے ہیں تمہاری داڑی ایلتی ہے وہ تو اس طرح لگاتے ہیں اب ہم دنیا بھر کی ہیں سانی اکود کے خلاف وردیاں ہو رہی ہیں آپ دیکھیں ذرا غور کریں کھوڑی سی بات ٹرائٹ پر چلے جائے گی کہ بھارت جو ہماری چھوٹے چھوٹے بات پکڑ لیتا ہے وہ دو سال سے بترین ہو رہا ہے یہاں پہ انسانیت سو سلوک وہ بول ہی نہیں رہے نہیں بولتے کیوں نہیں بولتے وہ کیوں نہیں فائدہ اٹھا رہے اس سے وہ کیوں نہیں کہہ رہے کہ پاکستان دیکھو یار ہمیں تو یہ کشمیر پہ بڑا رگتیں خود دیکھو کیا کر رہے ہیں ہم نے شہر کے ساتھ لیکن بھارتی میڈیا بھی خموش ہے اس پہ بلکہ ان کی خموش انڈورسمنٹ حاصل ہے ان کو بلٹا بلے بلے کریں شکر ہے عمران خان جیل میں اور منواز شریف آئے گا تو اگر آپ ان ساری باتوں پر غور کریں تو اگر عمران خان کو تو دیوار سے لگایا تو پھر ظاہر ہے یہ لیٹیگیشن ہوگی ادھر ایک اور چیز ایڈ کر دیں ابھی ایم سٹی انٹرنیشنل کی آپ دیکھیں بنگلہ دیش کی الیکشن پر سو سو ٹویٹے کر دیتے ہیں اور پوری دنیا بھی انہوں نے ویزے تک ان کے کینسل کرنے لگے کہ بنگلہ دیش میں الیکشن آپ نے جو اب منصفانہ کروانے ہیں وہ ٹونی بات کرتے ہیں جی یہاں اگر تم نے الیکشن غلط کیا تو آپ پہ ہم معاشی پبندیاں تک لگا دیں گی پاکستان میں بات تک کرنے کو تیار نہیں کہ کلیکشن ہو بھی رہی یہ جو غدر مچی جس طرح لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے جو دن دیارے انسانی حقوق کی پمالی ہے اس پر مطلب بات کرنے تک تیار نہیں یورپی مالی یہ تو بڑی مشکل سے جو پاکستانی رہ رہے ہیں آپ کو پتہ آورسیز جان مار مارکن کے سینٹ میں اور پارلیمنٹ میں جا جا کے درخواستے لوکل اپنے جو ریپسنٹیو ان کو دے دے کے مجبور کر رہے ہیں یہ بیانات آجاتے ہیں ورنہ انہوں کو تو واقعی کوئی پروانی اس معاملے میں تو یہ چیز ثابت کرتی ہے کہ ان کا مطلب ظاہر ہے سارا مفاد اس میں ہے تو ڈانلڈ لو کے خلاف آپ کو لگتا ہے کہ خان اس صورت میں نہیں جائیں گے اگر معاملات بہتر ہوتے ہیں لیکن دیوار سے لگایا گیا تو پھر ضرور جائیں گے لوگ جائیں گے نا اثر میں عمران خان خود نہ جائیں لیکن ظاہر ہے کہ امریکہ میں شہری رہتے ہیں وہ ہزاروں کی تعداد میں آپ نے ٹرمپ کے ساتھ جب عمران خان کی میٹنگ جو سے ایک دن پہلے آپ نے دیکھا کہ کتنا بڑا جلتہ کیا ہے عمران خان میں تو ہزاروں لوگ وہاں موجود تھے اب عمران خان کے سین کہہ لیں یا سپورٹرز کہہ لیں یا جو بھی ہیں چانے والے وہ وہاں پہ ہیں وہ وہاں کے اچھے خاصے پڑی لکھی کلاس ہے وہاں کی پیسے والی کلاس ہیں وہ کہے گی یار کہ ہمارے فلان اشتدار کو ابھی تو ہم ایسے کئی لوگوں نے اپنی اپنی کھانیاں نہیں سنائی کہ ہمارے فلان اشتداروں کو ساتھ یہ کیا گیا وہ کیا گیا ہمیں سٹریس دیا گیا ہماری زمینوں پہ قبضے ہو گئے ہمارے گھر تو اور دیئے پاکستان میں تو یہ سارا کیس تو پھر بنے گا نا کہ کہاں سے شروع بلکہ درست آپ کہہ رہے ہیں یہ کیس واقعی بنتا بھی اسی بنیاد پہ ہے جو لٹیگیشن کے کیسز ہوتے ہیں کہ آپ کے جو رشتداروں کو یا اہل خانہ کو جو معاملات ہوئے آپ اس سے کیا سفر ہوئے اس بیس پہ کلاس ایکشن ہوتا ہے پورے گروپ کا یہ آپ بہت درست کر رہے ہیں بلکہ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کرنا عمران خان کو تب چاہیے نہیں عمران خان کو اس سے خود کو ڈسٹنس رکھنا چاہیے کیونکہ بل آخر تو یہ سار روک لیں گے دو سار روک لیں گے ایک بار عمران خان نے اس ملک کا وزریعتم بننا ہے اللہ اسے زندگی دے یہ ہو کے رہنا ہے کیونکہ اتنی بڑی عوامی سوچ کی تبدیلی ہم نے جو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھئے یہ ممکن ہی نہیں دی باکستان جیسے ملک میں آج کوئی شیعہ سنی وعبی دیوبندی اہل ادیس کچھ نہیں ہے سب پی ٹی آئی کے اسپورٹر آج کوئی پتھان کوئی اردو سپیکنگ کوئی پنجابی کچھ نہیں ہے آپ مجھے بتائیں کہ وہ کیسے دماغ ہوں گے میرا آپ سے بھی سوال ہے جواب دیکھیں کس قسم کے لوگ ہیں جو نہیں چاہتے کہ پاکستان ایسے ہی کٹھا ہو جائے آپ اس پر مجھے سوڑی روشنی ڈالتے ہیں مجھے یہ سمجھ نہیں آتی بلکل یہ ایسے لوگ ہیں دیکھیں دنیا میں اس سے پہلے میں آپ کو جواب دوں ابھی میں نے بلوچ دو خواتین کے انٹریو کے ڈاکٹر مہارنگ بلوچ آپ کو بڑی بچاری فائٹ کر رہی ہیں اپنے لا پتہ افراد کے لیے تو انہوں نے باقی تمام سیاسی جماعتوں کو رگڑا لگایا مطلب باتیں کی انہوں نے کہا یار یہ سب لوگ پوزیشن میں آکے ہمارے ساتھ ملتے ہیں ہمارے نام کو بیچتے ہیں پھر بعد میں سرداروں سے ملتے ہیں مریم نواز کا تو بقیادہ نام لے لیا انہوں نے لیکن عمران خان کے حوالے سے انہیں ظاہر ہے گلے شکوے تو ہوں گے اس زمانے میں آپ کو یاد ہوگا لیکن انہوں نے نام نہیں لیا اس کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے لگتا ہے کہ یہ جماعت اب مظلوم ہے ہماری طرح جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے جو پنجاب پہ ہمارے گلے شکوے تھے بلوچستان کے اب وہ پنجاب اب وہ ہمیں اس سے گلے شکوے نہیں رہے کیونکہ اب ہم برابر ہو گئے مظلوم مظلوم کا بھائی بن گیا خیبر پختون خواہ کے ساتھ تو پہلے سے وزیرستان سے چلا تھا معاملہ تونیا وہ لگتا نہیں ہے معاملہ اب یہ جو آپ بات کر رہے نا کہ یہ جو فرقے تمام عمران خان فیڈریشن کی اصل میں اقائی بنے جب بھی آپ تاریخ دیکھیں میں دیکھتا ہوں شیخ مجیب کو دیکھیں تو وہ ایک سرٹن پارٹ مشرقی پاکستان میں بھٹو کو دیکھتے تھے مغربی پاکستان میں عمران خان نے ساری بنیادیں ختم کی آپ خان کے پاس آپ کو پتہ ہے خیبر پختون خواہ بہت بڑی طاقت وہاں ان کی نو سال حکومت رہی ابھی بھی خان ان کا وکیل ہے لوگ جان دیتے ہیں اس پر خیبر پختون خواہ کو خان اگر خدا نہ خواستہ شیخ مجیب کی طرح ہوتا تو سوچتا میں آج اس کو لگ کر کے اپنا ایک اٹک سے پر ایک ملکی بنا لوں یہ کرے پنجاب میں حکومت لیکن اس نے ایک فیڈریشن بنائی ملک جوڑا سوبے جوڑے اب یہاں پہ ایک اور چیز ہم سب کو پتہ چلی کہ یہ ماضی میں یہ شیعہ سنی بریلوی بہابی یہ جو فصادات ہوتے تھے یہ اصل میں فصادات نہیں تھے یہ ان کی وارداتیں ہوا کرتی تھیں اب دیکھیں جس محرم میں یہ پلاس محرم یا پچھلے محرم دو محرم سے آپ دیکھیں معاملات کیسے پرسکون جا رہے ہیں اس کی وجہ یہ مصروف ہو گئے ہیں پہلے جب یہ مصروف نہیں ہوا کرتے تھے تو ساری وارداتیں چلتی تھی ورنہ ابھی ان کے خلاف جو ان کی جو حق میں ریلیاں نکلتی نہیں کراچی میں اور مختلف جگہ اس میں وہ جماعتوں کے لوگ ایک لائن میں لگے تھے جو ساری زندگی ایک دوسرے کو دشمن بنے رہے پھر جب انہیں میٹنگز میں بلایا جاتا ہے وہ سارے لوگ کٹھے بیٹھے ہوئے نظر آ رہے ہیں وہ جو سارے باہر آ کے سب ایک دوسرے گلیاں دیر ہوتے تھے تو پتہ چل گیا لوگوں کو کہ اصل میں معاملہ نہ مذہب کا ہے نہ مسئلہ کا ہے نہ فرقے کا ہے اصل واردات اس کے پیچھے یہی لوگ کرواتے تھے کیونکہ یہ ان کے مفاد میں تھا اب چونکہ یہ مصروف ہے پی ٹی آئی کو توڑنے میں تو اس طرف کے لوگ اب انہیں لڑنے پہ تیار نہیں ہے دوسرا یہ انٹرنیشنل معاملے پہ دیکھیں جو سعودی عرب اور ایران کا معاملہ آپس میں سالو ہو چکا ہے اس نے بھی یہ بالکل ختم کر دیے جو فرقبارانہ مسائل تھے اس کے باوجود ابھی یہ کوشش جو کر رہے ہیں پارا چنار اور گلگت والی سائٹ سے وہاں اس طرف سے جو کوشش ہوتی ہے آپ کو پتہ دراندازی بیچ میں ہے بھی یہ کچھ لوگ تھوڑے تو اس معاملے پہ جو پارا چنار میں ظلم ہو رہا ہے یا گلگت والی سائٹ پہ جو مسئلے چال رہے ہیں ان سے یہ لوگ ظاہر ہے کوئی انہوں کو فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں تاکہ لگا رہے یہ معاملہ اور یہ سلسلہ چلتا رہے تو بارال یہ میرا میرا تو یہ ذاتی خیال ہے کہ یہ وجہ ساری نہیں لیکن اس میں ان کا فائدہ کیا ہے فر ایزمپل مذہبی تو سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ کنٹرول کرنا چاہتے ہیں گروپ سرٹن طریقے سے ڈیوائیڈ رکھنا چاہتے ہیں ان کا اردو سپیکنگ اور پچھتو سپیکنگ کو لڑوانے میں کیا فائدہ ہے کراچی میں یہ کیوں لڑواتے رہیں مجھے نہیں سمجھ آتا ان کا اپنا فائدہ ہے اگر ملک ترقی کرے گا آپ کی گائے جتنی صحت مند ہوگی اتنا زیادہ دودھ دے گی بھائی ملک کو صحت مند ہونے تو کھانا تو تم نہیں ہے مطلب جتنا زیادہ پیسہ ہوگا اتنا آپ کو کھانے کو ملے گا یہ گائے کے چکر میں نہیں ملک صاحب یہ گائے کے چکر یہ صرف اپنے پاؤ گوش کے چکر میں یہ پوری گائے مار دیتے ہیں کہتے ہیں ہمیں صرف پاؤ گوش ہمارا ملے باقی پوری گائے مار دیں آپ انہیں اس سے کوئی نہیں مسئلہ اصل میں یہ ڈیوائیڈن رول والا جس طرح آپ کو فاتا ہے باقی علاقوں میں سردار یا وڈیرے یا سندھ میں کچھے کے ڈاکو یہ اپنے اپنے علاقے پر قبضہ کر کے بس اس علاقے میں باقی دنیا جائے جہاں مرضی انہیں اس سے کوئی غرض نہیں یہ عمران ریاض نے ایک وی لوگ میں بڑی اچھی بات کی تھی جو کیسے کلپ میں نے دیکھا تھا کہ ہمارے یہ ساری خوش فہمیاں غلط فہمیاں تھی کہ جی اگر یہ ملک کو جینور نقصان ہو تو یہ سامنے آ جائیں گے جب کوئی باہر سے آیا تو یہ سامنے آ جائیں گے لیکن ہم نے دیکھا ملک کو نقصان اس سے بڑا کیا ہونا ہے کہ نواز شریف کو آپ واپس لے کر آگئے مطلب جس نے چار مرتبہ لوٹا آپ نے خود اس کو نکالا اب پھر اس کو خود لے کر آگئے تو یہ ہمیں پتا چلا یار یہ ملک سے سنسیر نہیں ہے پھر ابھی دیکھیں ہندوستان نے جس طرح گھس کے اندر بیس بائس اپنے جو کام ڈال کے چلا گیا اپنے جو انہوں نے کام کرنے تھے ٹارگر پورے کر کے چلا کوئی بولا بھی نہیں کوئی آواز بھی نہیں آئی تو پتا چلا کہ باہر سے بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے پھر اس طرح جو بیرونی دنیا میں جو ان کے معاملات چلتے رہے مطلب جو عرب امراض کو ادارے بیچنے کا معاملہ ہوا ہمیں سوچا یہاں یہ روکیں گے کہ یہ سلامتی کا کوئی مسئلہ نہیں تو بس سمجھ آ گیا کہ یہ پاؤ گوشت کا مسئلہ ہے یہ بھینس طاقتور ہو کمزور ہو انہیں ان کا پاؤ گوشت مل جانا ہے وہ دیکھ لیں وہ دلیے سے لے کر سیمٹ تک ہر چیز ان کے پاس ہے اپنی دنیا ایک آباد ہے باہر والے جو ہیں ایک اپنی دنیا میں تو پھر انہیں کیا مسئلہ ہو سکتا ہے یہ اسی لیے سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے لڑوانے سے انہیں کوئی نقصان نہیں ہوتا یہ لڑتے رہے آپس میں جب وہ ٹھنڈے ہو جاتے ہیں جا کے دونوں کو دو دو مار کے سائیڈ پہ کر دی یہ ان کو فائدہ ہے اس میں لگائی ہے اچھا ایک چیز ہے ایسے میرے دماغ میں اکثر آتی رہتی ہے کہ یہ جو ٹینے ہو رہا ہے یہ ایکسینشن کا مسئلہ بندہ رہتا تھا تو کیوں نہ اس کو وزیراعظم کے برابر کر دیا جاتا کہ وزیراعظم بھی پانچ سال پورے کرے اور اگلا بندہ بھی پانچ سال پورے کرے یہ آپ کی سوچ اس کے بارے میں کیا ہے کہ اگر یہ پانچ سال کا کر دیا جائیں وہ پانچ کا اوٹ کا واقعہ آپ کو یاد ہوگا جو وہ خیمے میں پہلے پیر اندر کرتا ہے پھر وہ دوسرا پیر پھر اس کے بعد بندہ بائے تو وزیراعظم چھوڑ آپ جو مرضی کر دیئے اقتدار کی بھوک ہے ملک صاحب یہ صرف ان میں نہیں آپ اگر دیکھ لیں تاریخ چاہے وہ ہماری دنیا کی تاریخ دے لیں رومن امپائرز دیکھ لیں آٹومنز دیکھ لیں وہ ایک آٹومن امپائر کی محسسٹری پڑھ لیا تو اس نے ایک رات میں اپنے نو بھائی مروا دی اور سب سے چھوٹا آٹھ مینے کا سب سے بڑا گیارہ سال کا اور وہ اس کی کبھی کوئی نماز بھی مسلم نہیں ہوئی دوسری بات یہ مطلب اس کے لیے پھر باقی بھی آپ کو پتہ ہے اور بھی ہسٹری میں بہت سریں اقتدار مسئلہ ہی ایسا ہے آج کال ابھی دیکھیں مریم نواز اب یہ نواز شریف اور شہباز شریف کے درمیان جو معاملات ہیں یہ مجھے آج تک سمجھ جائے یہ ابھی تک اٹھے کیسے ہیں مریم نواز کے ہوتے ہوئے یہ میں بڑا حیران ہوں کہ ان کے کیسے کام ابھی تک جو ہے نا وہ فلحال چل رہا ہے کہ نیچے تو معاملات خراب ہو چکے ہیں لیکن اوپر بظاہر دونوں بھائی جو ہیں وہ پھر بھی دنیا کے سامنے ملتے ضرور ہیں تو اقتدار کے معاملے بلکہ سے پانچ سال ہوں دس سال ہوں یہ تو آپ کو پتہ ہے بھوک کبھی ختم ہی نہیں ہوتی بلکہ میں اب آپ سے یہ سوال پوچھنا چاہا رہا تھا یہ نواز شریف کے حوالے سے کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو سارے کیسز تو انہوں نے معاف کروا دی ہے بغیر کسی اعتصاب کے کیس کا فیصلہ دو جنوری کو کرنا ہے قاضی فائز نے آ کے لیکن کاغذات پہلے ہی منظور ہو گئے تاہیات نایلی کے حالانکہ جو دو تہائی اکثریت سے یہ تمام اعتزاز ہے سب لوگ میرے پروگرامز میں آپ نے سنے بھی ہوں کہہ چکے ہیں کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا لیکن وہ ہو گئے تو اب آپ کو لگتا ہے کہ سپر لارڈلا پرو میکس جو ہے یا صدیق جان جو کہتا چنتخب صاحب جو ہے انہیں وزیراعظم لانے کے لیے جو ساری واردات کی ساری بسات بچائی گی اس میں ہی کامیاب ہو جائیں گے یہ مجھے تو نہیں نظر آن تھا میں بار بار سوچتا ہوں میں نے ہر اینگل سے سوچ لیا آخر کتنی دھاندلی کر لیں گے مطلب مجھے پاکستان میں کوئی سو میں سے نہ کوئی دو چار لوگ ملیں گے ایسے جو یہ کہیں گے کہ ہم کسی اور پارٹی کو ووٹ دیں گے یا کتنی انسان دھاندلی کر سکتا ہے ہم نے بھی الیکشن دیکھے خود بھی ووٹ کیا ہوئے ہمیں پتہ ہے کتنی دھاندلی ہو سکتی ہے آخر سو مجھے تو دو ہی ریزارٹ نظر آتی ہیں یا تو پی ٹی آئی جیت جائے گی یا نو فروری کو میرے عزیز ہم وطنوں کی آپ کو پکار سنائے دے گی میرا نیک خیال کہ وہ عمران خان کو حکومت ملنے دیں گے میرے خیال میں وہ اس سے بڑا سٹراما یہی کر نہیں ہے لیکن مجھے نواز شریف کم از کم ذریعظم بنتے نظر نہیں آئے آصف زرداری نے اتنی بڑی بسات بچھائے سارا پیسہ جو رجیم چین آپریشن کے دوران کہنے والے یہی کہتے ہیں کہ آصف زرداری نے لگایا سب کو جب زرداری نے کیا لوگوں کو ایک اٹھا زرداری نے کیا جب سے پی ڈی ایم بنی تھی آپ کو یاد ہوگا کہ پیپرز پارٹی ہمیشہ کہتی تھی کہ ہم چاہتے ہیں عمران خان کے خلاف عدم اعتماد آئے احسن اقبال تھے رانہ سناولہ تھے وہ یہ کہتے تھے نہیں جی اسٹیبلشمنٹ اس کے ساتھ ہے عدم اعتماد لانے کا فائدہ نہیں ہے عدم اعتماد لائے تو اسٹیبلشمنٹ ناکام بنا دیئے اسٹیبلشمنٹ سے ہم کی مراتی کے جنرل فیض ہوگا تو وہ عمران خان کو بچا لے گا ہمارے بندے غائب ہو جائیں گے یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا تو وہ نہیں کرنے دیں گے پھر ہوتی ہے ایک تبدیلی اور عاصف زرداری صاحب نومبر میں تبدیلی ہوتی ہے اکٹوبر نومبر میں دسمبر میں سپیچ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم سے رابطہ کیا گیا ہے اور ہم سے کہا گیا ہے کہ آپ کچھ کریں کوئی پلان بنائیں آپ جو ہے فرمولہ تو ہم نے کہا یہ فرمولے شروع چھوڑو پہلے اسے نکالو تو وہ پھر اسے نکالنے کا تو یہ سوری بسات آپ سوچیں عاصف زرداری نے بچائیں گے اب نواز شریف جتنا بھی زور لگا لیں آپ جتنی مرضی دانزی کر لیں بنی مخلوط حکومت ہے نا چلیں جی پی ٹی آئی کے ساتھ آپ نے بڑے حلم کر دیا آپ نے ان کے لوگوں کو ووٹ ہی نہ ڈالنے دیا آپ نے آئی ڈی کار لے لے کے ان کے نہ پھاڑ کے ٹھینک نہ شروع کر دیا آپ نے پھر بھی نواز شریف کو صد اکثریت نہیں مل سکتی اب جب مخلوط حکومت کا چانس ہوگا تو عاصف زرداری کا دماغ خراب ہے کہ اتنی لمبی بسات بچھا کے اقتدار سے بھی وہ تقریباً دس سال سے دور ہے دوزار تیرہ کے بعد تو عاصف زرداری کو پنجام میں سیٹ ملنا مشکل ہے چراغ لے کے ڈونڈتے ہیں تو انہیں مشکل سے کوئی حلقہ ملتا ہے جہاں سے وہ ڈونڈ سکتے ہیں اپنے لئے سیٹ عاصف زرداری یہ موقع کیوں جانے دے گا اس لئے مجھے نواز شریف کا مز کا مزریعظم بنتے ہیں نظر نہیں آ رہے لادلے صاحب کی ڈیمانڈ تو یہی تھی آنے سے پہلے کہ مجھے دو تیائی جلواؤ پھر اگر نے کہایا میاں صاحب آپ کی حقاق بیس سیٹوں والی نہیں ہے آپ دو تیائی کی بات کر رہے ہیں پھر انہوں نے کہا چلیں صد اکثریت تو دلا دینا جناب جادو کر لیں اینڈ میں یہی بات آگے سے میری سیٹ تو دیتا دو تو صورت آلی ہے کہ وہ اب اپنی سیٹ بھی نہیں سمجھا رہی کہ کس حلقے سے جوانا وہ لڑی جائے تو پکی بھی ہوگی یا نہیں ادھر سے آدم سواتی صاحب نے مسئیبت ڈال دی ہے صحیح بات تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ لادلہ پرو میکس پروگرام نہیں جا سکتا لندن پلان مجھے کمیاب ہوتا نظر نہیں آ رہا پوری طرح سے بہت حد تک کمیاب ہوا بھی ہے یہ نہیں کہہ سکتے کہ نہیں ہوا لیکن جو الٹیمیٹ گول ہے نا کہ نواز شریف آئے گا تو مودی اعتماد کرے گا مودی اعتماد کرے گا تو بھارت کے ساتھ ہمارے تعلقات ٹھیک ہوں گے ٹھیک کیا ہوں گے کہ ہم کشمیر چھوڑ دیں گے بھارت ہم سے تجارہ شروع کر دے گا پس یہی تعلقات چاہیئے ہمیں ملک سے بھارت نے دے تو کچھ نہیں سکتا وہ پیاس تک تو دیتے نہیں ان کو دینا کچھ نہیں بھارت نے اسرائیل کے ساتھ معاملات بہتر کریں گے وہاں سے شاید عرب شروع دنیا دے دیں بھارت سے تو انہیں کچھ نہیں مل سکتا اصل میں میرے گا میں سوچ یہ پائے جاتی ہے کہ یہاں پہ جو ہے وہ انڈسٹری لگے گی پتہ نہیں وہ کہاں سے آئے گی اور پھر ہم بھارت سپورٹ کریں گے جیسے چینلے پھر الگ بات ہے جس طرح گجرات میں انہوں نے بنا دی ہے ویسے وہ کیوں کریں گے انہوں نے تو ابھی آپ بات کر رہے تھے وہ پرواہ ہی نہیں کرتے یقین کریں ماضی میں مجھے یاد ہے ہندوستانی دوست دیبیٹس کیا کرتے تھے ان چیزوں پر اب وہ کہتے ہیں آپ لوگ معذرت کے ساتھ آپ کا مقابلہ افغانستان سے ہے آپ ان کے ساتھ جا کے باتیں کریں آپ کا مقابلہ بھوٹان سے ہے آپ ان کے ساتھ کریں یا یہ افریقہ کے اب تو آپ کو بتایا کینیاں تنزانیاں یہ مطلب جو ایتھوپیا وغیرہ بھی ہم سے آگے نکل چکے ہیں وہاں پہ بھی بہت آگے نکل چکے ہیں افسوس کی بات ہے اب تو ہمارا واقعی ان سے مقابلہ ہی نہیں بنتا تو خاموشی بہتری رہتی ہے اس میں بلا کیا ان سے بیعث کریں کہ واقعی یار ہم تم سے کس چیز سے آگے ہیں تو یہ آپ درست کہہ رہے ہیں لیکن مجھے جو آپ نے لانڈا پرو میکس کی بات کی مجھے جو لگتا ہے تھوڑا سا معاملہ کہ یہ انیس بیس کر کے سولہ بیس کر کے کسی نہ کسی طرح اگر نواز شیف کو زبردستی اکثریت کو اقلیت بدلیں گے ظاہرہ ماضی میں انہوں نے کی ہے تین چار دفعہ ستا اگر کریں گے تو اس کے بعد مجھے بھی یہ آواز میرے عزیز وطنوں کی پلان نظر آ رہا ہے کیونکہ نواز شیف جو مجھے لگتا ہے دیکھیں میں اسے ساری فگرز دیکھ رہا تھا کہ آنے والے سال میں کیا ہونا ہے تو اس میں چوبیس سرب ڈالر کا تو قرضہ ہے صرف پھر اس کے علاوہ جو تباہی بربادی آئی ایم ایف کے پلان ہے پھر اس کے بعد آپ کو بتایا سٹاک ایکسچینج ہے ان کی جتنی بھی پولیسیز ہیں ڈالرز ہیں پیٹرول پرائسیز ہیں سارا کچھ اگر آپ ایڈ کریں تو یہ ان کے بس کا کام نہیں نہیں ہے سب کے سنبھال سکیں کیونکہ ٹیم وہی ہے جو شہباز شریف کی ٹیم تھی سیم وہی ہے بلکہ اس میں اور تقریباً آدھے زیادہ نائل لوگ آ جائیں گے تو یہ کسی طرح سنبھالنے کا تو تیار نہیں ہے باقی ابھی انہوں نے پوراً اس دوران دنیا کے ممالک میں جا کہ پیسے مانگ کے کوشش کر لی سولہ مہینے کچھ نہیں ملا تو آگے کدھر ملنے تو اس لیے یہ چھے مہینے بھی نہیں میاں صاحب کو نکال سکیں گے اور چھے مہینے تو بہت زیادہ ہیں بلکہ خان کی حکومت آپ کو یاد ہوگا سات مہینے بعد گرانے کا پلان شروع ہو گیا تھا تو میاں صاحب تو ہو سکتا ہے کہ پہلے دو تین مہینوں میں خان کو کہہ رہے ہوں کہ نئی جی الیکشن دوبارہ کریں یا جہاں جہاں دھاندلیاں نکال کے انہی حلقوں میں دوبارہ زلی مینی انتخابات کروا کے ایک دفعہ پورا پھیر دیں لیکن یہ ماننے کو تیار نہیں ہے اصل میں ملک صاحب آپ کو کیا لگتا ہے یہ کسی طرح تسلیم کرنے پہ کوئی درمیانی راستے پہ کوئی سوچ آ سکتی ہے یا اللہ ان کے دل بدلی اس سوال کا صرف ہے کہ جواب ہے آپ کو کیا لگتا ہے کہ عمران خان کمپرومیز کر لے گا اقتدار کیلئے عمران خان تو اقتدار خان کو اقتدار تو اب چاہیے ہی نہیں ابھی مجھے تو جہاں تک لگتا ہے کہ یہ جس طرح خان کو انہوں نے بظاہر تو مائنس کر دی ہے مطلب چیئرمنشپ سے اٹا دیا جیل میں ڈال دیا پارٹی انٹرل ایکشن میں وہ ابھی آگے نگران چیئرمن خان کے پاس تو کوئی حدہ نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے اور پچھلے دو سال سے نہیں ہے تو اگلے دو سال بھی نہ ہو تو اس پہ کونسی قیامت آ جائے گی لیکن عمران خان جیل میں تحریک انصاف جیت جاتی ہے تو عمران خان میرے خیال میں ایسا بندے گا وہ تو کہہ سکتا ہے کہ ٹھیک ہے وزیراعظم بنا دے مثلا جس کو مرضی میں نام نہیں لیتا کسی کا کسی کو وزیراعظم بنا دے تو وہ تحریک انصاف کا وزیراعظم بن جائے جس طرح آنف علوی صدر ہے ابھی تحریک انصاف کا یہ آپ کو پتہ ہے اسی طرح کا وزیراعظم بھی آ جائے تحریک انصاف کا تو خان کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا بلکہ یہ لوگ کوشش کریں گے کہ اس کو لا کے ہو سکتا ہے یہ بھی ان کی پلان ہو سکتا ہے کہ اگر تحریک انصاف نہیں کابو آتی اور جیت جاتی ہے عوام نہیں باز آتی اور ان کو مجارٹی دلوا دیتی اور جیت جاتے ہیں تو ہنگ پارلیمنٹ میں ان کو شیئر دے کے کہیں بناو ان کا وزیراعظم خان کو جیل میں ہی رکھو اور ان کو وزیراعظم بناو ان کا اس طرح کا جیسے آرے فلوی ٹائپ کا اب دیکھ لیں آرے فلوی کے ہوتے ہوئے آپ کے مجال ہے جو اس مندے نے کوئی ایک کام بھی ایسا کیا ہو کہ جس سے نظر آ رہا ہو کہ یہ ایک صدر پاکستان ایک ملاقات کرنے کی کوشش کی عمران خان سے انہوں نے کہا جیسے سیکیورٹی کی حالات ہیں آپ نہیں جا سکتے اور پھر یہ جو دستخط اوفیشل سیکرٹ ایکٹ کا معاملہ جس پہ اس کی دو ٹویٹس آئیں کسی اور اکاؤنٹ سے ٹویٹس کہہ رہا تھا بچارہ اس کے تو حالات بہت ٹائٹ ہے اس معاملے میں اور ویسے بھی وہ بلکل اب چودری فضل اللہ ہاتھ بن چکا ہے بلکل فضل اللہ اس کا تو مطلب کردار نہیں ہے تو اسی طرح وزیراعظم بھی اگر بنائیں صرف اس وجہ سے کہ چلو خان جو ہے وہ وہ جہن میرے سال ڈیٹ سال نکال کے پھر چھوڑ دیں لیکن تحریکین صاحب کے لوگوں کے لیے معاملات جو ہم الیکشن کے بعد جتنے بھی روپوش لوگ ہیں جتنے بھی سوائے نو میئی بلے معاملے کے جو لوگ ہیں ان کے باقی سارے لوگوں کے معاملات ختم ہو جائیں گے انہیں اس کے بعد تنگ نہیں کریں گے یہ پکی بات یہ depend کرتا ہے دیکھیں تحریکین صاحب سے بلے کے نشان کے ساتھ جو پلان ہے نا وہ تو یہی تھا کہ جیت جائیں گے ازاد ہوں گے بعد میں بھی پکڑ لیں گے اٹھا لیں گے گھر والوں کو بھی تنگ کریں گے اور اس طریقے سے جس پارٹی کے لیے چاہیں گے ان ازاد امیدواروں کے ووٹ ڈلوا دیں گے بشک وہ ایچولی پی ٹی آئی کے لوگ ہوں تو اریجنل پلان تو یہی ہے نا کہ تحریکین انصاف کو بلے کا نشان نہیں دینا اور جب ان کے امیدوار جو جیتیں گے کیونکہ وہ ازاد ہو جائیں گے تو وہ جو بندیار صاحب نے ایک فیصلہ دیا تھا آرٹیکل 63 کا کہ آپ ڈیفیکٹ نہیں کر سکتے آپ کو پارلیمانی پارٹی کا فیصلہ ماننا پڑے گا ڈیفیکٹ میں آپ کا ووٹ کاؤنٹ نہیں ہوگا کہ وہ ازاد ہو جائیں گے بلے کے نشان کی بگا تو اریجنل پلان تو یہ ہے نا لندن پلان ہم نے اس کی مطابق سوچنا ہے کہ اب ان کا پلان بھی کیا ہوگا اب ان کا پلان بھی کیا ہو سکتا ہے میکسیمم کہ ایک ایسا بندہ تحریکین صاحب کے اندر سے جس پر عمران خان راضی ہو جائیں جو ایکشلی ان کے ساتھ کام کرے اور انہی کی حکومت چلتی رہی جو ایسا ہی افسی جیسے میں اسے ڈراما کہوں گا ایسا ہی افسی جیسے ڈرامے ہیں اور اس طرح جیسے انویسمنٹ آ جائے گی جی پیسہ آ جائے گا اب جو لوگ یہ بات کرتے ہیں انہیں میشت کی بنیادی چیزوں کا ہی علم نہیں ہے تو اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ ان کے سارے منصوبے یہ جو انہوں نے پمپ کیا ہوا ہے سٹاک مارکٹ کا پتہ نہیں آپ کی اگر نظر سے گزری ہو جی جی بلکل بلکل چینج آپریشن ہوا تھا نا میں نے پہلے ہفتے میں کہا تھا پہلے ہفتے میں کہ آپ دیکھیں گے کہ یہ اگلے انتخابات سے پہلے پہلے جب بھی ہوئے یہ سٹاک مارکٹ کو پمپ کروائیں گے اس میں لوکل پلیئرز بھی ہوں گے اس میں بیرونی پلیئرز بھی ہوں گے یہ ایک تاثر قائم کر سکے کہ ہم نے سب ٹھیک کر دیا ہم آشی استقام آگئے exactly حالانکہ سٹاک مارکٹ پاکستان کی کیا ہے 43 کمپنی 312 کمپنی بلکہ 43 کے تو شیئرز بری طرح ڈاؤن ہوئے 2469 اور اس میں بھی دو گروپ ہے ملک صاحب یہ سارے اگر آپ ان کے دیکھیں کس کے بچے کون سے ہیں تو ایک پارٹی بھی کے شیئر کرتی ہے بھی پارٹی ایک 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 نیتی ہے وہ مارکٹ میں پھینکتے ہیں ہماری سٹاک مارکٹ انسیگنیفیکنٹ ہے اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے ہماری میشت میں یعنی یہ سمجھنے کہ یہ کوئی پیمانہ نہیں ہے لیکن آپ کو دھوکہ دیا جا رہا ہے اس سے تو میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ان کو نہ میشت کا پتہ ہے نہ ان کو پتہ ہے کہ جب تک ملک میں رول آف لاؤ نہیں آئے گا انویسمنٹ نہیں آئے گا یہ سوچتے ہیں کہ عرب ممالک یعنی کسی بادشاہ نے انویسمنٹ کر دی تو ٹھیک ہے ملک تب ترقی کرتے ہیں جب ایلون مسک جیسے لوگ آتے ہیں جب بھی گیرس جیسے لوگ آتے ہیں تب ترقی کرتے ہیں ملک یہ سوچتے ہیں یہ حکومتیں کون سی حکومت ہے جو پاکستان جیسے اس ابھی قاضی فائزی صاحب ان کے چیف جلسل نے تو انہی کی الفاظ میں بولوں گا کہ اس گھٹر میں انویسمنٹ کریں گی گھٹر گھٹر کہا تھا وہ کون ہے جو یہاں انویسمنٹ کرے گا جہاں پہ آپ چھوٹیاں ملانے کیا ہو جو تری ایم پیو کا آرڈر ہے عدالت کہتی ہے نہیں دینا اور نیچے سے افسر دے رہا ہے عدالت تو دیئے ہو ایس اچھو ایس ای نہیں مانتا تو سپریم کورڈ سپریم کورڈ کی یہ اوقات ہو کہ وہ سپریم کورڈ کا بینچ کیا رہا ہے کہ آپ نے آپ الیکشن کے دوران نہیں دینا ہے تری ایم پیو آرڈر راول پنڈی کسی جو ہے وہ افسر آ کے کہتا ہے جی میں دوں گا شاہ محمود قریشی کا آرڈر تری ایم پیو ہوگا وہ پندرہ دن کے لیے بند کر دیا آج نوانے باہر آنا تھا تو جس ملک میں جی نظام ہوگا آپ جس ملک میں رہتے ہیں آپ اپن عرب ملک میں چلے جائیں ایک چیز کا آپ کو ڈار ہوگا کہ میں نے اگر قانون توڑا تو نہیں چھوڑیں گے مجھے بھائی آپ میری رشوت نہیں چلنے والے میرے دبا نہیں چلنے والے وہاں انویسمنٹ ہوتی ہے پاکستان میں کیسے انویسمنٹ ہوگی یہ کان کو ایسے پکڑنے ہی کوشش کر رہے ہیں یہاں سے پکڑنا پڑے گا رول آف لاہ آئین تب جا کے ملک ٹھیک ہوگا ملک صاحب آپ نے بڑی قیمتی باتیں کی بڑا اپنا سب سے اہم بات کہ آپ ڈیلی میری طرح بہت مسروف آدمی ہیں آپ بھی پندرہ پہ سولہ گھنٹے تو کام کرتے ہی ہوں گی اور امید ہے کہ یہ ساری باتیں لوگوں تک پہنچیں گی اور سلسلے کو ہم کوشش کریں گے ویکلی بیسس پہ کریں تک کھل کے جو ہم بات کرتے ہیں تاکہ لوگ جو ہے وہ اس معاملے کو سن سکیں سمجھ سکیں اپنے سوالات بھیج سکیں اور میں بڑا مشکور ہوں آپ نے اپنا وقت دیا خاص طور پر اس میں بیزی ٹائم پہ انشاءاللہ آپ کے ساتھ جوڑے رہیں گے بہت بہت شکریہ آپ